یہی اس دنیا کی خوبصورتی ہے اگر آپ صحیح چیزیں کرتے ہیں چاہے جیسے بھی کریں وہ کام کرتی ہیں آپ اسے روتے ہوئے کریں یا پیار سے کریں یا خوشی سے کریں یا نفرت سے کریں یا گسے سے کریں اگر آپ صحیح چیز کرتے ہیں تو وہ کام کرے گی یہی دنیا کا طریقہ ہے جب تک آپ صحیح چیزیں کر رہے ہیں چاہے جیسے بھی کر رہے ہوں یہ کام کریں گی ایسا نہیں ہے کہ کیول پریم سے کرنے پر ہی یہ کام کریں گی نہیں پریم سے کرنے پر یہ آپ کے لئے سندر ہوگا بس اتنا ہی وہ پرکریہ آپ کے لئے عدبت ہوگی ورنہ یہ تکلیف دے گی لیکن یہ پھر بھی کام کرے گی اگر آپ انام کے پیڑوں کو پانی دیں بہت دکھی ہو کر تب بھی یہ کام کرے گا آم آئیں گے بس آپ اس کا آنند نہیں لے پائیں گے کوئی اور اسے کھائے گا اگر آپ اسے بہت خوشی اور پیار سے کرتے ہیں تو پہلے پھول پر بھی آپ کی نظر جائے گی اور شاید آپ اسے کھا بھی سکیں ورنہ شاید آپ نہ کھا پائیں لیکن یہ پھر بھی کام کرے گا تو یہی سستیتو کی خوبصورتی ہے جب تک آپ صحیح چیزیں کر رہے ہیں یہ کام کرتی ہے آپ اسے کیسے کرتے ہیں یہ آپ کے جیون کی گنواتہ تائے کرے گا وہ ہوگا یا نہیں اس سے فرق نہیں پڑتا وہ ویسے بھی ہوگا ایک بار ایک مرگی پالک کے سام تھا پتہ ہے مرگی پالک پولٹری فارمر تو اپنا بار سے کٹا اور پولٹری لے جانے لگا لوگوں نے پوچھا تم کیا کرنے جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو اس نے کہا میں اپنی مرگیوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ کیسے اس آدمی نے ایک دن میں چوبیس ہزار ایٹے بنائی یہ اس طرح سے کام نہیں کرتا اس طرح یہ کام نہیں کرتا ایک آدمی نے چوبیس ہزار ایٹے بنائی آپ اپنی مرگیوں کو بتائیں وہ آپ کے لئے چوبیس ہزار ایٹے نہیں دیں گی یہ اس طرح سے کام نہیں کرتا بس یہ جاننے کے لئے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے دربھاگی سے لوگ پوری زندگی نکال دیتے ہیں اور پھر بھی نہیں جان پاتے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اگر آپ یہ سمجھ لیں صرف اتنا کہ اگر آپ اپنے بھید بھاو سے اوپر اٹھ جائیں اور ہر چیز کو ایک سمان نظر سے دیکھ سکیں اگر آپ کی نظر سمان ہے ہر چیز کے لئے اس کے لئے ایک طرح کی نظر اس کے لئے دوسری طرح کی نظر نہیں ایسے نہیں آپ کی نظر ہر چیز کے پرتی سمان ہو اگر آپ ایسے ہیں تو اچانک آپ کا شریر پرکاش سے بھر جائے گا یہ کام کرتا ہے یہ ایک چیز بس یہ ایک چیز اگر آپ یہاں ہونے کی بجائے اپنی آدھیاتمکتہ کو اگر یہاں تک جانے دیں اگر یہ دو آنکھیں ڈوب جائیں اور آپ ہر چیز کو ایک آنکھ سے دیکھ سکیں دو سے نہیں آپ اس ویکتی کو پسند کرتے ہیں اس کو پسند نہیں کرتے اس ویکتی سے پیار کرتے ہیں اس سے نفرت کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ ٹھیک ہیں اس کے ساتھ نہیں ہیں یہ اچھا ہے وہ اچھا نہیں ہے اگر آپ ان سب سے اوپر اٹھ سکیں اگر آپ ہر چیز کو ایک نظر سے دیکھ سکیں تو سادھنا ایک الگی آیام پر چلی جائے گی یہ ایک چیز آپ کو کرنی ہی چاہیے ورنہ پرکاشوان ہونے میں بہت محنت لگتی ہے اگر آپ اس کے بینا پرکاش چاہتے ہیں تو اس میں آپ سادھارن محنت لگی گی اور یہ جلدی ختم بھی ہو جائے گا دیکھئے اگر آپ اپنے جیون کو صرف ایک جیویت رہنے کی پرکریہ کے روپ میں دیکھ رہے ہیں تو بھید بھاو بہت ضروری ہے جب آپ سڑک پر چل رہے ہیں تو آپ جنگل کے کسی جانور کی طرح ہوتے ہیں لگتار دیکھتے ہیں کون ٹھیک ہے کون ٹھیک نہیں ہے خطرہ کہاں ہے دوست کہاں ہے دشمن کہاں ہے لگتار دیکھتے رہتے ہیں اگر آپ اس تھیتی میں رہتے ہیں تو جیویت رہنا سنشت ہو جاتا ہے لیکن اگر یہ بھید بھاو کی پرکریہ اپنی سیما کو پار کر جاتی ہے تو اس تھیت تمہیں سب کچھ بکھر جاتا ہے اور آپ کے کبھی بھی پرکاشوان ہونے کی سمبھاونا کم ہو جاتی ہے یہ کیول جیویت رہنے کے لئے اپیوگی ہے اگر آپ جیوان کو دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ جیوان کو جاننا چاہتے ہیں کہ وہ اصل میں کیا ہے تو آپ کو ایک آنکھ چاہیے دو نہیں دو آنکھیں آپ کو جیویت رہنے میں مدد کریں گی اور کچھ نہیں بات یہ ہے کہ سمائے کے ساتھ جیویت رہنا یہ شبد شاید بہت جٹل ہو گیا ہے نہیں بات کےول جیویت رہنے کی نہیں ہے اپنے پیشے کو سمبھالنے کریار کو آگے بڑھانے یہ کرنے وہ کرنے کے لئے مجھے بھید بھاو والا من چاہیے آپ نے بس اپنی جیویت رہنے کی پرکریا کو جٹل بنا لیا ہے اور کچھ نہیں پہلے جیویت رہنا کیول پیٹ میں کھانا ڈالنا ہوتا تھا اب یہ نجانے کیا کیا بن گیا ہے جیویت رہنے کی پرکریا بہت ہی جٹل ہو گئی ہے جیسے جیسے تثا کتت سبھیتہ بڑھی لوگ واسطہ میں سب بھی نہیں ہوئے انہوں نے اپنی کروڑتا کو جٹل بنا لیا سرل کروڑتا تھی آپ کو کوئی آدمی پسند نہیں آیا تو آپ نے اسے بھالا مار دیا یہ سرل کروڑتا تھی اب یہ بہت جٹل ہو گئی ہے اگر آپ کو کوئی پسند نہیں ہے تو آپ اخبار میں ایک لمبا لیکھ لکھیں گے اس کے بارے میں کچھ بھی اُل لیکھ نہیں کریں گے لیکن آپ اسے لاکھوں طریقوں سے چوٹ پہنچائیں گے تو جیویت رہنے کی جیویت رہنے کی پرکریہ کو لگاتار جٹل بنانے سے آپ کو کئی سمسیاں کا سامنا کرنا پڑے گا اور نشت ہی آپ سمادھان کھوچ سکتے ہیں آپ سمسیاں پیدا کرنے ہو اور ان کے سمادھان کھوچنے میں خود کو ویست رکھ سکتے ہیں تو آخر سمادھان کیا ہے آپ دیکھیں گے اگر آپ اسی طرح چلتے رہے تو ایک ماتر رہت دونوں کے لیے جو سمادھان کھوچنے میں لگے ہیں اور جو سیدھے طور پر سمسیاں پیدا کر رہے ہیں اور جو گھما پھرا کر سمسیاں پیدا کر رہے ہیں ان سبھی کے لیے انت میں ایک ماتر رہت مرتی ہوئی ہوگی کیونکہ تبھی وہ یہ جان پائیں گے کہ ایک جگہ لیٹنے کا کیا مطلب ہوتا ہے اپنے بھیتر ہر سمائے بینا کسی اُتھل پُتھل کے آپ ستھرتا کا ایک پل بھی نہیں جان پائیں گے اگر آپ نے ستھر ہونے کی سندرتا اور وشالتا کو نہیں جانا تو سیدھے شبدوں میں آپ اصل میں بیمار ہیں اگر میں ایسے بیٹھوں تو آپ یہی سوچیں گے کہ میں بیمار ہوں ہے نا کیا یہی آپ کے من کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے یہ بیماری ہے آپ کی ایک ماتر سانتونہ ہے کہ ڈاکٹر بھی اسے نہیں دیکھ پا رہے ہیں کیونکہ دو ہلتے ہوئے لوگ ایک دوسرے کا ہلنا نہیں دیکھ سکتے اگر آپ اس جیون کو سنبھال نہیں سکتے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس اس پورے برہمانڈ کی یا جیون کے کسی پہلو کی پکڑ ہوگی آپ کو لگتا ہے یہ سنبھاو ہے بس یہی ہوگا کہ آپ اپنے مانسک پرکریہ کے پرتی سمرپت ہو جائیں گے آپ کے من میں جو ہو رہا ہے آپ کے وچار اور آپ کی بھاونائیں سب سے مہتوپون ہو جائیں گے جب آپ کے وچار اور آپ کی بھاونائیں سب سے مہتوپون ہو جاتے ہیں تو سرل شبدوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی چھوٹی سی رچنا شریشت بن گئی ہے یہ کہیں ادھک مہتوپون ہو گئی ہے سرشتی کرتا کی اس شاندار رچنا سے اس کا یہی مطلب ہے یہ دھرتی پر جیون جینے کا بہت ہی چھوٹا طریقہ ہے کسی انسان کے لیے جینے کا سب سے چھوٹا طریقہ ہے کہ وہ اپنی ہی رچنا میں پھسا رہے کیونکہ آپ یہاں جو کچھ بھی بنا سکتے ہیں چاہے آپ کوئی بھی ہوں کتنے بھی شکتشالی ہوں کتنے بھی سکشم ہو جو آپ بنا سکتے ہیں وہ اتنا چھوٹا ہے اس شریشتی کے وستار کے مقابلے جو پہلے ہی ہو چکی ہے اگر آپ جیون کو جاننا چاہتے ہیں جیون کا سواد چکھنا چاہتے ہیں جیون کا رس پینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مانسک پرکریانوں سے کبھی نہیں ہونے والا موسیقی 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 موسیقی